ہیلو دوستو مائی ڈیئر فرینڈ سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل پر دوستو یہ 204V اپاچے ہیں میرے پاس میں اور مکینک دوستو کو میں آج کچھ بہت ہی ضروری ضروری باتیں بتانے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر جو کچھ مکینک لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ہے کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے بات کرنے والا ہوں ویل پر لگا ہوا ویٹ یہ جو چھوٹی سی ٹکی سے آپ کو نظر آ رہی ہے ویل پر لگیوی یہ کس کا رنگ لگیوی ہوتی ہے اور کمپنی اس کو کیوں لگاتی ہے کافی مکینک دوست میرے ایسے ہیں جن کو اس کے بارے میں نہیں پتا رہتا ہے کہ یہ چیز کمپنی نے کیوں لگائی ہے اور یہ ہیوی گاڑی میں آپ کو لگیوی ملے گی 150 یا اس سے اوپر کی گاڑیوں میں آپ کو یہ ویٹ لگا ہوا ملے گا تو کمپنیاں اس کو لگاتی کیوں ہیں دوستو جب ہم اپنی بائیک کو روڈ پر چلاتے ہیں تو اس کا بیلنس ویل کا اگر صحیح نہیں ہے ایک یہاں سے بیلنس بنتا ہے ویل کا جہاں پہ میری انگلی حصہ میں اور اس کے اوپر سے بنتا ہے یعنی کہ یہاں برابر سے بنتا ہے پھر یہاں سے بنتا ہے اور اوپر سے اس کی پانچ حصے ہوتے ہیں بیلنس بننے کے پھر ایک یہاں سے بنتا ہے اسی طریقے سے دوسری سائیڈ میں بھی اسی طریقے سے بیلنس بنتا ہے دوستو تو اس میں کیا ہوتا ہے جب ہماری گاڑی روڈ پر چلتی ہے اگر ہماری روڈ بلکل ٹھیک ہے بلکل روڈ ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا ہماری گاڑی کا بیلنس نہ بننے کی وجہ سے یہ ہلکا ویل کودتا ہے یعنی اوپر نیچے ہوتا ہے کودتا ہے اور یا پھر اس میں ہلکی ببلنگ رہتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت گاڑیاں ہمارے پاس میں بہت بائک اس طرح کی آتی ہے کہ لوگ آکے ہمیں کہتے ہیں کسٹومر آکے ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی آگے سے ببلنگ کر رہی ہے اور جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو گاڑی کے اندر ببلنگ نہیں ہوتی ہے یعنی کوئی پارٹ ہمیں ایسا نہیں لگتا ہے کہ جو ببلنگ کر رہا ہوگا تو وہ اسی کا کارن ہوتا ہے دوستو تو یہ کمپنیاں کیا کرتی ہیں یہ مشین میں جو الائیمنٹ کرنے والی مشینیں ہوتی ہیں ان میں ویل کو لگایا جاتا ہے اور اس سے چیک کیا جاتا ہے کہ ہمارا ویٹ کی ضرورت اس ویل کے اندر کس جگہ پڑ رہی ہے اوپر کی طرف ہے یا براور کی طرف ہے یا جہاں پہ یہ لگے ہوئے ہیں وہاں کی طرف ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو جو الیکٹرونک مشین ہوتی ہیں ان کی وہ بتائے گی کہ آپ کو ویٹ کس جگہ لگانا ہے اور یہ بھی نہیں کہ آپ کا اگر ویل ایک سیڈ ویٹ مانگ رہا ہے تو آپ نے بہت زیادہ ویٹ لگا دیا دس گرام پانچ گرام پندرہ گرام بیس گرام تک کا ویٹ ان میں لگایا جاتا ہے اور ویٹ بھی کئی پرکار کے آتے ہیں وہ اسی حساب سے آتے ہیں جس جگہ پر ہم کو لگانا ہے اسی حساب سے کمپنیوں نے ویٹ بنایا ہے تاکہ وہ آسانی سے چپک جائے اور اس کو چپکایا جاتا ہے کوئی اس کے اندر اسکرو نہیں ہوتا ہے دوستو کہ بھئی اسکرو ہو اس سے لگا دیا جائے نہیں آپ اس کو اتار بھی سکتے ہو جب آپ اپنی گاڑی کا alignment کرانے جاؤ تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی گاڑی میں کے اندر وہ ساری چیزیں سینٹر چیک کر کے ویل کا مشین میں مشین اس چیز کو بلکل کلیرلی سب کچھ بتاتی ہے کہ اس کا سینٹر کہاں پر ہے اور کہاں پیس کو ویٹ دینا ہے اور کتنا ویٹ دینا ہے تو وہ چیزیں مشین والا جانتا ہے کہ اس میں کتنا ویٹ دینا ہوتا ہے لیکن اگر ہم میکینک لوگوں کے پاس میں بائیک میکینک لوگوں کے پاس میں کوئی گاڑی ایسی آتی ہے جس میں کسٹمر آکے بولتا ہے کہ سر میری گاڑی آگے سے ہلکی ببلنگ کر رہی ہے پیچھے سے ہلکی ببلنگ کر رہی ہے پیچھے سے کودتی ہے یا آگے سے ہلکی کودتی ہے پلین سڑک پر بھی تو اس کا کارن یہی ہوتا ہے دوستو کہ اس کے alignment کی ضرورت ہوتی ہے ویل کے اور اس میں ویٹ لگنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم میکینک لوگ جب گاڑی کو چیک کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ گاڑی کے اندر ایسا اس سمیں کوئی پارٹ نہیں ہے جو ببلنگ کر رہا ہو یا گاڑی کود رہی ہو جس کی وجہ سے ہم بھی اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں لیکن وہ نکلتا کیا ہے ہوتا کیا ہے وہ ویل ویٹ مانگ رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی سائیڈ میں ویٹ مانگ رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے ہماری گاڑی کودتی ہے یا ببلنگ کرتی ہے تو آپ اس کا اگر alignment کراؤ machine سے تو وہ خود آپ کو بتائیں گے کس جگہ اس میں ویٹ کی ضرورت ہے اور کتنا اس کے اندر ویٹ لگنا چاہیے تو دوستو mechanic دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو یا جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like share جرور کرے اور چینل پر نئے ہو تو subscribe جرور کرے bell icon کو جرور press کرے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی notification ملتی رہے تو اس ویڈیو میں دوستو میں نے mechanic لوگوں کو بہت اچھی یہ بات بتائیے کہ گاڑی ببلنگ کر رہی ہو کشٹومر کا کہنا ہے اور ہمیں جب ہم چیک کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ گاڑی کے اندر کہیں سے بھی کوئی ببلنگ نہیں ہونی چاہیے تو وہ ویٹ کی ہی کمی ہوتی ہے جو ہمارا ویل پہ ویٹ لگ جانا چاہیے thank you دوستو